ایک مہلا مر گئی یمراج اسے لینے آئے اور پوچھا آپ مجھے سورگ میں لے جائیں گے یا نرک میں یمراج بولے کہ دونوں میں سے کہیں نہیں تم نے اس جنم میں بہت اچھے کام کیے ہیں اس لیے میں تمہیں سیدھے بھگوان کے دھام لے کر جاؤں گا اور خوش ہو گئی اور بولی آپ سے ایک میری بینتی ہے کہ میں سکریتھی پر سورگ اور نرک کے بارے میں بہت کچھ جان سکھوں ایک بار میں دونوں جگہ دیکھنا چاہتی ہوں یمراج بولے تمہارے کرم اچھے ہیں اس لیے میں تمہاری اچھا پوری کرتا ہوں چلو ہم سورگ اور نرک کے راستے سے پربو کے دھام جائیں گے دونوں چل پڑ پہلے نرک آیا مہلا نے لوگوں کے جور جور سے رونے کی آواز سنی وہاں نرک میں سبھی لوگ بیمار دکھائی رہتے عورت نے پوچھا یہاں پر سب کی ہر تیسی کیوں ہے تو آدمی بولا اور کیسی ہوگی مرنے کے بعد جب سے ہم یہاں آئے ہمیں ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا بھوک سے ہم آتمائیں تڑپ رہی ہیں عورت کی نجر ایک بڑے سے پتیلے پر پڑی جو کہ لوگوں کے قصے بھی اوچا تھا اس پتیلے پر ایک بڑا سا چمچ رٹکا ہوا تھا پتیلے میں سے بہت ہی کھش ہو آ رہی تھی عورت نے اس آدمی سے پوچھا اس پتیلے میں کیا ہے آدمی نے کہا کہ پتیلہ بہت ہی سوازدشت کھیر سے بھرا ہے عورت نے کہا کہ آپ لوگ اس میں سے بھر پیٹ کھیر کھا سکتے ہیں آدمی رو رو کر بولا کیسے کھایا پتیلہ تو بہت بڑا ہے اور اوچا بھی ہے اس تک ہم نہیں پہن سکتے عورت کو ان پر ترس آ گیا کی بچارے کھیر ہوتے ہوئے بھی بھوکے ہیں عشور نے ہی انہیں دنڈ دیا ہوگا نمراج نے کہا کہ چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے کچھ دیر میں دونوں چل پڑے کچھ دور پر سورگ آ گیا وہاں پر سب لوگ ہس ہس کر رہے تھے ان کو ہستے دیکھ کر وہاں عورت بھی خوش ہوگی وہاں پر بھی اس کی عورت کی نظر پتیلے پر پڑی جو کہ نرک کے پتیلے جیسا ہی اچھا تھا اس پر چمچ بھی لٹکا ہوا تھا عورت نے پوچھا کہ اس پتیلے میں کیا اس پر کے لوگ بولے کس میں کھیر ہوگا اور بہت ہی سوادشت ہے عورت نے حران ہو کر پوچھا کیا پتیلہ تو اتنا اچھا ہے کہ آپ لوگ اس تک کیسے پہنچ پاتے ہیں اس حساب سے تو آپ لوگ کھانا نہیں کھا سکتے آپ لوگ پر بھوک لگی ہوگی لوگ بولے کہ ہم اس پتیلے میں سے بھر پیٹ کھیر کھاتے ہیں اور بولی لوگ بولے پتیلہ اچھا ہے تو کیا یہاں پر کتنے سارے پیڑ ہیں پودے ہیں ندیاں ہیں جھرنے ہیں عشور نے ہم منوشیوں کے لیے بنائے ہیں ہم ان پیڑوں کی لکڑی کاٹ کر لکڑیوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک سیڑی بنا لیں اور اسی سیڑی پر چڑھ کر ہم اس پتیلے تک پہنچ گئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھیر کھائی اور دی امراج کی طرف دیکھنے لگی امراج مسکرہ دیئے اور بولے عشور نے سورگ اور نرک نوشیہ کے ہاتھوں میں سونپا ہے چاہے تو اسے سورگ بنا لیں اور چاہے تو نرک بنا لیں جہاں پر بھید بھاو نہیں وہاں نرک میں بھی پیڑ پودے لیکن وہاں لوگ آل سیتے میند نہیں کرنا چاہتے اس لئے بھوک سے بے حال تھے عشور کی بنائی اس دنیا کا نیم ہے جو کرم کرے گا محنت کرے گا اسی کو میٹھا پھل آنے کو ملے گا